ایک سو اکتالیس ماں زبور شام کی دعا اے خداوند میں نے تیری دعائی دی ہے میری طرف جلد آ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند اے خداوند میرے موہ پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین کو توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے موہ پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خداوند میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقل تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں